اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّا إِن كَانَا هَذَا وَالْحَقُ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْثِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَائِ اَوِئْتِنَا بِعْزَابٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر بتیس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ وقت بھی تمہیں یاد ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے خدا اگر یہ واقعی سچی بات ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر بھرسا دے یا پھر ہم پر کوئی سخت عذاب ہی لیا کسی نے لکھا کہ یہ قول نظر کا ہے تفسیر صافی میں لکھا ہے سفاک سو ستائیس پہ اور اصل کافی میں یہ ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ یہ قول ہر سے ابن عمر فہری کا تھا تفسیر قمی میں ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ قول ابو جہل کا تھا تفسیر مجموع بیان میں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ قول نومان بن حرس کا تھا باہر کسی کا بھی تھا اس نے کیونکہ یہ نہیں سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ہے اپنے زوم میں یہ تمام حرکات کی انسان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو اپنے سامنے رکھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حدیث ہے بحر الانواع کی جلدہ تر صفحہ ایک سر ستاون پر کہ جب مومن کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئی عمل واقع نہیں رہ جاتا کہ وہ گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بنے تو خدا اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ خدا اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو ختم کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بغائی کرو تو اس کے بعد کوئی اچھا کام بھی انجام دو تاکہ وہ نیک عمل اس بغے عمل کو مٹا دے یہ حدیث ہے بحر الانواع کی جلدہ تر صفحہ تین سو نواصیب ہے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانواع کے جیدہ قطر صفحہ تین سو نواصیب پر فرماتے ہیں امام علیہ السلام کی بہت اچھا اخلاق انہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے جیسے سورج کے روشنی پالا کو ختم کر دیتی ہے محمد و آل محمد پر صلاوات بھیجنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہو بیعال انواہ کی جل چورانوے سفہ ستالیس پر لکھا ہے کہ جو شاست اپنے گناہوں کو کم نہیں کر سکتا وہ محمد وعالی محمد علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ سلوات بھیجے اس لئے کہ سلوات گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجی الفرج نجل بلاغہ میں خطبہ نمبر اکسو دس میں مولا علی فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ فقر اور تردستی کو دوب اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اصول کافی کی جلد وصفہ چار سو انہتر پر یہ حدیث ہے زرارہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو جعفر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنہ نہیں ہے میں نے اس کے ضرور بتائی ہے تو امام علیہ السلام میں فرمایا دعا ایسی قضا کو بھی بدل دیتی ہے جو حتمی ہو چکی ہوتی ہے اور اپنی انگلیوں کو آپس میں ملائے دیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے اصول کافی کی جلد وصفہ چار سو ستر پر کہ تمہارے لئے دعا مانگنا ضروری ہے کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اور اللہ سے طلب ایسی بلاؤں کو پلٹا دیتی ہیں جو قضا و قدر میں حتمی ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کا صرف عجر اور ان کا صرف عجرہ باقی ہوتا ہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے تو بلاؤں کو یک لخت پلٹا دیا جاتا ہے اس لئے کافی کی جلد و صفحہ چار سو نتر و یہ حدیث ہے کہ عمر بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا دعا اور مصیبتوں کو بھی پلٹا دیتی ہیں جو مقدر ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کو بھی جو مقدر نہیں ہو چکی ہوتی ہیں میں نے کہا جو مقدر ہو چکی ہوتی ہیں وہ تو سمجھ گیا لیکن جو مقدر نہیں ہو چکی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تو آپ علیہ السلام فرمایا جنہیں مقدر ہونا چاہیے وہ مقدر نہیں ہو پاتی ہیں و آخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ